سال 1982 کا وہ وقت جب ایک ہسپٹل کے باہر لاکھوں کی بھیڑ کھڑی تھی وہ اس بھیڑ کو جتنا روک رہی تھی بھیڑ اتی ہی بے کابو ہو رہی تھی کیونکہ اس ہسپٹل کے بیٹ پر ایک ایسا انسان زندگی اور موت کی لڑائی لڑ رہا تھا جس نے لاکھوں کروڑوں کے دلوں میں اپنی ایک الگ پہچان چھوڑ رکھی تھی یہ وہ وقت تھا جب دیش کے ہر مندر گرودوارے مزدت اور چرچ میں لوگوں کی ہاتھ دعاؤں کے لیے اٹھ گئے تھے اور وہ دعائیں صرف ایک انسان کے لیے تھیں کوئی ان کی لمبی عمر کے لیے خوان اور یگ کر رہا تھا تو کوئی نوگرہ کی پوجا کوئی گرودوارے میں ارداس کر رہا تھا تو کوئی پیر بابا کی درگہ پر جا کر ان کے لیے دعا مانگ رہا تھا تو کوئی چرچ میں ایک گوڈ سے پریئر کر رہا تھا وہ شخص کوئی اور نہیں بھارتے ابھی نیتہ امیتاب بچن تھے یہ وہ دور تھا جب 26 جولائے 1982 کو بانگلورو میں فلم کلی کے ایک سٹنٹ سین کی شوٹنگ کے دوران امیتاب بچوں نے اس طرح خائل ہو گئے تھے کہ یہ ایک بار تو بڑے بڑے ڈاکٹرز نے ہاتھ کھڑے کر دیئے تھے دیش بھر میں ان کی حالت کرٹیکل ہونے کا سمچوار پھیلنے سے سبھی کی ساسیں اٹک سے گئی تھے امیتاب کے ساتھ کلی کی شوٹنگ کے دوران جب یہ گھٹا گھٹی تب ان کی عمر چولس بھرس ہی تھی جن کی عمر اب چولس سے کم ہے وہ نہیں جانتے کہ 42 سال پہلے امیتاب بچن کے ایک خائل ہونے پر دیش کس طرح غمگین ہو گیا تھا اس سمیں دیش میں جو نظارے تھے اس گھٹا کے بعد پورے دیش میں ان کے لیے پراتنائے ہوئی اور جب انہوں نے ٹھیک ہو کر واپسی کی تو ان کے فانس نے انہیں عرش پر مٹھا دیا امیتاب بچن نے آج زندگی کے 82 بسند پورے کرنے ہیں یہ وہیں امیتاب بچن ہیں جن کی فلموں میں شروعات کچھ خاص نہیں رہی تھی خواجہ احمد عباس کی فلم ساتھ اندوستانی سے بولوون میں ڈیبیو کرنے والے امیتاب کو لگاتار ساتھ فلوپ فلمیں دینے کے بعد فلمی پنڈتوں نے ان کا کریر لگ بھگ ختم مان لیا تھا لیکن کہتے ہیں نا کہ ہوئی سوچ جو رام رچی راخا کو کری ترک بڑھاوے ساخھا ایک فلم جسے دیوانند دلپ کمار راجش خنہ دھرمیندر اور راج کپور جیسے دگج ابھی نیتا انہیں تھکرا دیا اس فلم نے امیتاب جیسے نیو کمر کو بولووڈ کا آنگوی ینگ مان کے طور پر ستھاپت کر دیا انہیں ستیہتر بھی ریلیز ہوئی زنجیر نے امیتاب کی تقدیر بدل دی فلم کی کامیابی نے بولووڈ میں ان کی پہچان کو مضبوط کیا اور اس کے بعد انہوں نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا امیتاب بچن نے شولک، دیوار، امر اکبر آن تھنی، ڈان، مقدر کا سکندر، مستر نٹبرلال، اگنیپد، ابھیمان، مجدور، دیوار اور کالیا جیسی تمام سپر ہٹ فلمیں دے کر باکس آفیس پر کامیابی کی ایک ایسی کہانی لکھی کی ہر ہی کوئی زبان پر صرف ایک ہی نام تھا، امیتاب بچ ہے یہ وہ دور تھا جب امیتاب کے آگے اس دور کے نامی ستاروں کی چمک بھی پھیکی نظر آئے فلم زنجیر میں کام کرنے کے طوران ہی امیتاب اور جیہا مہادوری کے بیچ و نزدیکیاں بڑھتی گئے اور فلم ریلیز ہونے کے بعد دونوں نے جون 1973 کو شادی کے اٹوٹ بندن میں بن گئے امیتاب اور جیہا کے جوڑی نے کئی فلموں میں ساتھ کام کیا اور اس فلموں کو کافی کامیابی ملی اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ امیتاب اور ریخہ کی نزدیکیوں کے قصے مشہور ہو گئے یہ وہ دور تھا جب باکس آفیس پر امیتاب اور ریخہ کی جوڑی کا جادو فانس کے سر چڑھ کر بول رہا تھا ان کی مقدر کا سکندر، مسٹر نٹبلہ اور سوہاک جیسی کئی فلمیں باکس آفیس پر کامیاب رہی تھی پھر ایک فلم آئی سلسلہ سال 1981 میں یہ اس چوپڑا نردیشویت فلم سلسلہ میں پہلی بار امیتاب جیہا اور ریخہ نے ایک ساتھ کام کیا فلم باکس آفیس پر تو کامیاب رہی لیکن امیتاب اور ریخہ کے بیچ تتہا قدد پیار کے قصے ہمیشہ کے لیے ناکام ہو گئے کیونکہ اس کے بعد امیتاب اور ریخہ نے کبھی کسی فلم میں ایک ساتھ کام نہیں کیا فلم دنیا میں سفلتا کے شکھر پر موجود امیتاب نے 1984 میں راجدیتی کے اور بھی قدم بڑھایا لیکن وہاں انہیں اتیس سفلتا نہیں ملی جتنی فلموں میں ملی تھی اس کے بعد انہوں نے فلم انڈسٹری میں واپسی کی لیکن ان کو امیت کے مطابق ویسی کامیابی نہیں ملی جیسی ستر کے دشک میں ہوا کرتی تھی نبے کے دشک میں ان کی کریئر میں ایک دور ایسا بھی آیا جب انہیں وطی سمسیاؤں سے جوجنا پڑا 1990 میں ان کی کمڈی امیتاب بچن کوپوریٹ لیمیٹڈ آرثک سنکٹ میں آگئے لیکن امیتاب نے پھر سے اپنی محنت اور لگن سے واپسی کی کون بنے گا کروڑ پتی جیسے شوم نے نہ کیول ان کے کریئر کو دوبارہ سنجیدگی دی بلکہ انہیں ہر گھر میں پھر سے ایک نیا مقام دلائیا بگ بی کی دوسری پاری پہلی سے بھی زیادہ کامیاب رہی بڑا پردہ ہو یا چھوٹا پردہ ہر جگہ فانس نے ان پر جم کر پیار اٹھائے اور یہ پیار آج بھی مل رہا ہے امیتاب بچن کا سفر سنکھش محنت اور لگن کی ایک مثال ہے انہیں کئی راشترے فلم پرسکار فلم فیر اووارڈز اور دادا صاحب فال کی پرسکار سے سمانت کیا گیا ہے لیکن ان سب کے باوجود وہ ہمیشہ سادی اور ونمرتہ کی پرتیق رہے ہیں آج بیاسی ورش کی عمر میں بھی امیتاب بچن کی آواز ان کا ابھنے اور ان کا ویکتتون لاکھوں پر راج کر رہا ہے بناہ کیول بھارتے سنما کے شہنشہ ہے بلکہ ایک پریڑنا شروت بھی ہے ڈی ڈی نیوز یوپی کی طرف سے سدھی کے مہانائیہ کمیتاب بچن کو جن دن کی خاردک شبکہ میں